اور اپنی جتنے بھی کولیگز ان کی ایک طرف توجہ دلانا چاہوں گی علمیہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے ہاں ایشیوز اٹھتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ لیا جاتا ہے اور with the passage of time اس کو دبا دیا جاتا ہے جناب سپیکر اس وقت وفاق میں آپ کے سب سے زیادہ ڈومیسائلز جو ہیں بلوچستان کی جو ہیں وہ فیک آفیسرز اس وقت کام کر رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی باہر سے آتا ہے ایک تو بلوچستان مہربان اس کے بعد نہ صرف وہ اپنے لوکل سرٹکیٹ اور خاندانوں کے ڈومیسائلز منامنے میں کامیاب ہوتے ہیں ہمارے بچوں کے میڈیکل سیٹس ہمارے بچوں کے سکولرشپس یہ سب ہم سے چلے جاتے ہیں لیکن ابھی وفاق میں جو ڈومیسائلز کے ایشیو آیا ہے کہ آپ کے بہت سے ڈومیسائل جو بلوچستان جالی ڈومیسائل آفیسرز آپ کے وفاق میں کام کر رہے ہیں اس کو مجھ یاد ہے جب سابق گورنر امان اللہ یاسنزی صاحب نے جب اس ایشیو کو اٹھایا تھا اور باقیدہ ڈپٹی کمیشنر مستونگ نے کوئی مور دین فور ہنڈرڈ لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیا تھا کہ ان کے پاس فیک ڈومیسائل ہیں اسی طرح باقی جسٹرکس کو بھی یہ ریسپونسیبیلیٹی دیکھے تھی ڈی سیز کو جب انہوں نے سورٹنگ کی تو بہت سے لوگوں کے پاس جالی ڈومیسائل بھی نکلے لوکل بھی لکھ لے شناختی کارڈ بھی اور ابھی بھی یہ سلسلہ جناب سپیکر جاری ہے آپ اپنی سیٹ سے کم از کم توسط سے یہ ایک رولنگ دے سکتے ہیں کہ وہی جو پچھلا ڈیٹا جو امان اللہ یاسنزی کی ٹائم میں انہوں نے کام سٹارٹ کروایا تھا ڈی سیز نے بغید اپنی لسٹے بنائی تھی وہ بھی لے کے آئیں اور اس وقت جو وفاق میں فیڈرل لیول پہ جو ہمارے جالی جتنے بھی ڈومیسائلز پہ آفیسرز لگے ہیں کم از کم ہم یہ چاہتے ہیں ایزا بلوچستانی ارسرزمین کی ہوتے ہوئے کہ سزا اور جزا ہونا چاہیے ان کی نوکریاں ختم کر دینی چاہیے ان کی سکولرشپس ختم کر دینی چاہیے تاکہ دوبارہ کم از کم ہم بلوچستانیوں کا حق تو ہمیں مل سکے ایک تو خدا کی طرف سے جو آتا ہے وہ ہمارے لیے ہے لیکن دوسرا عذاب ہمارے لیے جو یہ بنا ہوا ہے اس چیز کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں جو ہے نیس کے لیے کوئی نہ کوئی ضروری سٹیپ اٹھانا ہے تو آپ کے سیٹ کی توسط سے آپ روننگ بھی دے سکتے ہیں آپ وہ پچھلا پریویس جتنا بھی ڈیٹا ہے آپ اس امبلی میں اس کو بلا کے ہم سب کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں